بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بڑی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا اب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ نکاح کے بعد والدہ سے ملاقات کے لئے مصر جانا سائی مصر تو آپ چھوڑ کے آ چکے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ فیرون کا ظلم اتنا تھا فیرون ظالم اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑے لیکن آپ آپ نکاح کے بعد اپنی والدہ سے ملے مصر کی طرف جا رہے ہیں شویب علیہ السلام سے جازت دی اور اپنی والدہ اپنی زوجہ کو لے کر آپ مصر کی طرف روانہ کو دوستو پہلے کے جو سفر ہوتے تھے بڑے عجیب ہوتے تھے اور بڑے مشکل ترین بھی ہوتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جنگلوں سے بیابانوں سے اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہے تھے رات بڑی اندھیری تھی اور بہت سخت سردی تھی تو ضرورت بیش آئی کوئی ایسی چیزوں جس سے حرارت ملے تو موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ایک آگ جلدی بھی دور گئی نظر آئی تو آپ نے اپنی زوجہ سے ارز کیا کہ آپ بھی ہی پر تشریف فرما ہوں میں وہ آگ کی طرف جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے شاید مہاں سے کچھ ایسا مل جائے جس سے ہمیں آسرا ہو جائے دیکھیں ازباب کی تلاش یہ بھی سنت ہے ہم نبیوں کے واقعات پڑھنے نا تو نبی بھی ازباب کو تلاش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام معجزہ بھی دکھا سکتے تھے بہت سارے امور آپ پیش کر سکتے تھے لیکن ایک ظاہری سبب اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف گئے تو جب قریب جا کر دیکھا تو وہ آگ نہیں دی بلکہ ایک بہت بڑا درخت تھا جو اوپر سے لے کے نیچے تک چمک رہا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور اس کے آگے بڑھے تو وہ اور دور ہو جاتا جیسے جیسا باگے بڑھتے تو اور دور ہو جاتا کافی دور تک وہ چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس درخت کے اندر قوتیں گوئیائی پیدا کی اور وہ بولنا شروع ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں سارے جہان کا رب ہوں یہ بات نہیں دوستو وہ درخت رب نہیں تھا وہ درخت تو اللہ کی مخلوق ہے بات یہ کہ کلام اللہ کا تھا آواز اس درخت میں سے آ رہی تھی تو درخت کو موسیٰ علیہ السلام نے خدا نہیں سمجھا نہ وہ درخت خدا تھا بلکہ وہ ایک کلام کا ذریعہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو کہا اے موسیٰ تم بڑے پاکیزہ مقام پر آگئے ہو اب تم پر وقی کی جاتی ہے دوستو سبق یہ ملا کہ نبوت عبادتوں سے نہیں ملتی نبوت قصب سے نہیں ملتی بلکہ نبوت محض اللہ کا عطیہ اور اللہ کا انہا جسے چاہے نباز تھے موسیٰ علیہ السلام لینے آگ گئے تھے اور نبوت سے مشارف کو کر آئے تو یہ ہوتا ہے اللہ کی عطا تو مقامات محض اللہ کی عطا ہوتے ہیں اس میں قصب کا دخل نہیں ہوتا ہاں قصب سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن مقام نبوت صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا ہوتا ہے وقار ہے خلال liked یقیцо یقی دو دو 오빠 ألا سکتے ہیں لیکن隊